السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شوروے والا آلو گوشت جسے ہم برائیں گے بہت آسان طریقے سے بہت زیادہ ڈیلیسز بن کر تیار ہوگا آپ کا بھی یہ آلو گوشت ایک بار آپ اس ریسپی کو میرے طریقے سے بھی بنا کر دیکھیں ویڈیو میں انٹلک بنے رہیں پوری ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ فولو کریں اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس لذیذ ریسپی کو بنانی کی دیکھتے ہیں میں نے شوروے والا آلو گوشت کیسے بنایا ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھنے ہوں گے ہمیں اس کے انگیرنٹس یہاں میں نے سات سو گرام بڑے کا گوشت لے لیا ہے اور یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز کو رفلی چوب کر لیا ہے اور دو لیسن کی کلیوں کو میں نے چھیل کے رکھ لیا ہے ایک بڑا سا ادھرک کا ٹکڑا اس کو بھی میں نے رفلی چوب کر لیا ہے ان تینوں کا ہم پیشٹ بنائیں گے بعد میں یہاں میں نے چار آلو لیے ہیں چار آلو کا میں نے چھلکہ اتار کے دھوکے رکھ لیا ہے اور یہاں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز کو فائن چوب کر لیا ہے ایک ٹاماٹر کو فائن چوب کر لیا ہے ایک چمچ بھر کے زیرہ لیا ہے یہاں میں نے کچھ کھڑے گرم مسالے لیا ہے چار سے پانچ میں نے لونگ لی ہے اور کچھ میں نے کالی مرچے لی ہیں ایک جاویتری چھوٹا سا ٹکڑا جاویتری کا لیا ہے اور ایک دالچینی کا ٹکڑا لیا ہے میں نے کچھ سپائسی مسائلے لیا ہے چمچ بھر کے لیا ہے لال میرچ پوڑر اور دو چمچ لیا ہے میں نے دھنیا پوڑر آدھا چمچ ہم نے گرم مسائلہ لیا ہے کیونکہ ہم نے گرم مسائلہ سابت بھی لیا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے نمک لیا ہے ٹیسٹ کے اکورنگ دھائی سو گرام کے قریب میں نے مسٹرڈ آئل لیا ہے اور یہ میں نے ڈیڑھ سو گرام کے قریب دہی لیے بس یہ ہی انگیرنٹس ہیں اس کے تو آئیے سب سے پہلے ہم پیسٹ تیار کر لیتے ہیں پیاز اور لہسن اور آدھرکہ ہم پیسٹ بنائیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا ہم پیسٹ بنا کر تیار کر لیں گے جنجر گارلک اور انین کا پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے تو آئیے اسے بنانے کی شروعات کرتے ہیں ایک کوکر لے لیا ہے کوکر کے اندر ہم نے آئیل ڈال دیا ہے آئیل کو ہم نے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم کھڑے گرم مسالے آئٹ کریں گے جیسے ہی تڑکنے لگے اس کے اندر ہم پیاز اور انین آئٹ کر دیں گے انین کو ہم چلاتے ہوئے براؤن فرائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں انین براؤن فرائی ہو چکی ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے چوب کی ہوئے ٹماتر ٹماتر کو ہم دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماتر یہاں اچھے خاصے گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے گوشت جو ہم نے لیا ہوا تھا اچھے سے اس کو ہم نے گوش کر لیا ہے اب اس کو ہم دو سے تین منٹ تک فرائی کر لیں گے گوشت کو جب تک کیا ہے اچھے سے وائٹ نہیں ہو جاتا گوشت اچھے سے وائٹ ہو چکا ہے دو سے تین منٹ تک ہم نے گوشت کو بھی فرائی کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے جنجر گالک اور انیون کا پیش تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں گے اور اچھے سے اس کو ہم میکس کریں گے ایک بار اس کو اسپون سے ہم چلا لیں گے پھر اس کے اندر ہم سپائیسی مسالے بھی ایٹ کر دیں گے اسپائیسی مسالے ڈالنے کے بعد ایک بار اسپون سے ہم اس کو اچھے سے چلا لیں گے پھر اس کے ساتھ ہم دہی بھی ایٹ کر دیں گے سی کی ساتھ اور تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیں گے ہاف ٹیبل سپون کے قریب ہم نے پانی اٹھ کر رہا ہے اور اچھے سے اس کو ہم مکس کر دیں گے پھر ہم اس کی لیڈ لگا دیں گے اور کوکر کے اندر ہم تقریباً دو ہی سیٹی اس کے اندر ہم لگائیں گے ہائی فلیم پر چلیے کوکر میں میں نے دو سیٹی لگا لی ہے اب ہم کوکر کو کھول کر دیکھتے ہیں اس کی لیڈ اوپن کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کافی سارا پانی ہے تو اس پانی کو ہم ریموو کریں گے ہائی فلیم پر گوشت کو ہم بھونیں گے اور جس وقت ہم گوشت کو بھون رہے ہیں اسی وقت ہم اس میں آلو بھی شامل کر دیں گے آلو کو میں نے دو عیسوں میں کٹ کر کے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ آلو کا کلر چینج نہ ہو تو بس میں نے اب کوکر میں ڈال دیئے ہیں آلو اور اب ہم آلو کو بھی گوشت کے ساتھ بھون لیں گے اچھی طریقے سے بیچ بیچ میں اس کو ہم چلاتے بھی رہیں گے تو مسالے کو بھونتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ کافی اچھی طریقے سے بھون چکا ہے ایسا ہی مسالہ ہمیں گوشت کا بھوننا ہے اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے حضب ضرورت تو میں یہاں اس کے اندر ایک سے ڈڑ گلاس پانی ایڈ کر دوں گی پھر میں اس کی لیڈ بند کر دوں گی اور لیڈ لگانے کے بعد اس کے اندر ہم تقریباً دو سیٹی لگائیں گے یہاں میں نے اس کے اندر دو سیٹی لگا لی ہے اب میں گیس کر دوں گی بند اور اس کو ہم تھوڑی دیر ایسی چھوڑ دیں گے اس کی اس ٹیم تھوڑا سا ریموو ہونے دیں گے چلیے اب ہم ڈی شارٹ کر کر دکھائیں گے تو چلیے اس کی ہم لیڈ اوپن کر لیتے ہیں اور مزیدار سا شوروے والا آلو گوشت بن کر تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم آپ کو ڈی شارٹ کر کر بھی دکھائیں گے مجھے امید ہے دوستو آپ کو میری ریسیپی ضرور ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو ایک لائک ضرور کر دیں دوستو میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو چلیے میں آپ کو ایک بار اس کی بائٹ بھی چیک کرا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں آلو اور گوشت بہتی بڑی گل کر تیار ہوئے ہیں چلیے اسی کے ساتھ میں اب آپ سے ویدہ لے لیتی ہوں اللہ حافظ مرتی ہوں اگلی ویڈیو میں تھانکس فور واشنگ اینڈ سکرین پر آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ ویجیٹیرین ریسیپیز کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ میرے سیکنڈ چینل پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں فود ریسیپیز کے نام سے میرا سیکنڈ چینل ہے